بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حمزہ بن سارید دیپارٹمنٹ اف پلانٹ بیڈنگ ای جنیڈکس یونیورسٹی اف ایگرکلٹر فیصل آباد اور آج میں آج کا لیکچر دوں گا کمپلیٹلی رینڈومائز ڈیزائن پر سی آر ڈی فرسٹ افول ایوڈ لائک سپیشل پیمت تھینکس ٹو دکٹر محمد آسف سید جنہوں نے پہلے مجھے یہ لیکچر سکھایا اور آج میں آپ کو یہ لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں تو میں کوش کروں گا یہ لیکچر ایزی رکھوں اور آپ کو ساری بیسک چیزیں سمجھ آ جائیں اور سار سارے فارمولاز شیئر کر دوں جو قواصلز بھی یوز ہوں گے تو لیکچر کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے دیفینیشن سی آر ڈی کی دیفینیشن تو دیفینیشن کے لیے ایک بک سامنے آپ کے شوری ہے سٹیٹیسٹیکل پروسیجنز فور اگری کلچر ریسرچ اس کے سیکنڈ ایڈیشن یہ بک اس ٹوپک کے لیے دی بیسٹ ہے اس ہی بک سے میں آپ کو اس کی دیفینیشن شیئر کروں گا یہ اس ہی بک کا میں نے پیئی نمبر ایٹ اوپن کیا ہوئے یہ بک آپ کو ایزیلی نیٹ پہ مل لیا گی کمپلیٹلی رینڈومیز ڈیزائن سی آر ڈی is one where the treatments are assigned کمپلیٹلی are random so that each experimental unit has the same chance of receiving anyone treatment یہ ایسا design ہے جس میں ہم treatment کو randomly assign کرتے ہیں تاکہ ہر experimental unit کو equal chance ہو treatment مل لے گا تو اس کے لئے definition کے لئے سب سے پہلے کچھ terminology ہیں اس کے اندر treatments randomization experimental unit تو پہلے ہم ان terms کو discuss کرتے ہیں تو میں واپس slides پہ آگیا ہوں تو first of all treatment treatment کیا ہے ہمارے ایسی objects of comparison ہیں جن objects کو ہم نے اپنے experiment میں compare کرنا ہے جن objects کو وہ treatment ہے جس کو ایک experimenter نے access کرنا ہے اس کی value کو in the field example میرے پاس ایک maize crop ہے میں اس کے اوپر different fertilizer treatment دے کے چک کرنا چاہتا ہوں fertilizer treatment کہ میں different doses دوں for example میں چاہتا ہوں کہ nitrogen fertilizer میرے پاس ہے میں اس کو low dose پھر high dose دے کے چاہتا ہوں کچھ low dose پھر کچھ high dose پھر تو جو nitrogen کی treatment وہ nitrogen جو apply کروں گا وہ treatment میں آئے گا آگے randomization randomization is a allocation of treatment to different plots by random process treatments کو randomize کرنا allocation کے لاتا ہے randomize کے بے ترتیب اس کے لیے example ڈائس کی method ہے ڈائس آپ نے پھینکا اس پہ جو number آیا وہ دے دیا مثال طور پر پھینکا چار آیا تو اس کو نمبر چار پہ ریج کر دیا اس طرح پھینکا چھے آیا نمبر چھے پہ یا lottery method apply کر لیں chit method apply کر لیں randomize کر نے اگز آپ کے سامنے یہ میں نے شو کی ہے اوپر ڈارک blue color کی balls ہیں نیچے sky blue color کی balls اگر میں اس کو randomize کروں اب دیکھیں next آپ کے سامنے آگئے یہ کیا ہے اوپر blue dark بھی ہیں sky blue بھی نیچے dark بھی ہیں sky blue بھی mix ہو گئی ہے randomize ہو گئی ہے کوئی pattern نہیں نیچے ایکسپیریمنٹل error یہ variation کیسا part ہے جس کا ہمارے پاس کوئی specific reason نہ ہو ہمیں اس کی وجہ نہ پاتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں experimental error next term is the experimental units basic object جس پہ ہم نی experiment کر نا ہے this is our experimental unit for example میں نے آپ کے ساتھ 3D image share کی ہے maze plant کی اس پہ اگر ہم میں نے پہلے بھی کوٹ کی example nitrogen کی different fertilizer کی different ڈوز چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے productivity پہ اس کے yield پہ کیا impact پڑے گا تو nitrogen کے levels ہیں وہ تو میرے treatment ہوگی اور جس پہ کروں گا وہ experimental unit ہے میرا experimental unit ہے okay میں واپس آجاتا ہوں book پہ اس میں CRD کے بارے میں کچھ اور بھی لکھا ہے CRD کو ہم وہاں پہ use نہیں کر سکتے جہاں پہ variation high ہو is it difficult so for that land so ہم کیا کریں گے ہم experiment کریں گے in the labs CRD is for lab experiment not for the field experiment field experiment کے لئے اور مزید دوسرے designs ہیں وہ انشاءاللہ next lecture میں cover کریں گے تو اب میں آپ سے شیئر کروں کونسنس کی اس طرح اس کے ہوں گے تو یہ آپ کے سامنے ویلیوز ہیں یہ ویلیوز اگر تو نیومیریکلز وغیرہ کونسنس کرنے کے لئے انگو وغیرہ کے لئے تو یہ اس طرح ایکزیمپلز ملیں گی اگر تو ہم نے خود ایکسپیرمنٹ کر کے یہ ویلیوز لائے ہیں تو پھر اس طرح ہم نے ان کو رینج کر دینا ہے مثال کے طور پر میں نے آپ سے ایکزیمپل جو کوٹ کیا تھے کہ میرے پاس میز کا پلانٹ ہے ایک ورائیٹی ہے میز کی تو اس پہ میں ڈیفرنٹ فرٹلائزر اپلائے کر رہا ہوں فرٹلائزر 1 فرٹلائزر 2 فرٹلائزر 3 فرٹلائزر 4 فرٹلائزر 5 فرٹلائزر 6 اور اس کو ریپلیکیشن 4 ٹائمز ہے ریپلیکیشن اس کی اس کو کس طرح سول کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے بنانا پڑے گا ANOVA ANOVA کے لئے Analysis of Variation یہ اس طرح کامیک ٹیبل بنانا پڑے گا یہ ٹیبل یہ میں نے ریفرنس لیا ہے اسی بک کا پہی نمبر 13 سے ANOVA source of variation اس میں کیا treatment experimental error اور total degree of freedom sum of scares mean scare f calculated and f tabular degree of freedom اس میں یہ سارے میں نے فارمولہ پوٹ کر دی ہیں یہ ٹیبل بہت زیادہ انشاءاللہ حلپفل رہے گا آپ لوگوں کے لئے یہ ٹیبل اس میں سارے فارمولہ ہو جائیں یہ آپ پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا question easily solve ہو جائے گا ہم ایک ایک ون بے ون ان کو ڈسٹس کرتے ہیں degree of freedom اس کا فارمولہ ہے t-1 treatment کے لئے پہلے degree of freedom ہے گیا اب نسال کے طور پر یہ میں ایک example دے رہا ہوں آپ کو chess شترانج یہ ایک chess board جس پہ ایک king کھڑا ہے as in the chess game movement one block ہوتی ہے کسی بھی direction he can move only one adder single move ڈسٹس 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 لیکن ایک ایسا ہے جس میں وہ خود move نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں وہ پہلی ہی ہے اس میں سے chances n-1 ہیں تو اس کے پاس chances کیا ہیں 9-1 8 chances کیونکہ 5 اس کے پاس chance نہیں ہے اس پہ تو وہ پہلی ہی کھڑا ہوئے ہیں اس کے لئے n 9 ہی ہے لیکن 5 والا اس کے پاس chance نہیں ہے کیونکہ اس کے پہلی ہی کھڑا ہوئے تو اس کا degree of freedom کیا ہوگا n-1 یعنی کہ 9-1 is equal to 8 اس کے پاس 8 degree of freedom 8 chances ہیں اس کے پاس 8 reaction سے move کرنے کا 1 پہ کیونکہ وہ کھڑا ہے اس پہ move نہیں کر سکتا تو اسی لئے n-1 تو جس میں بھی اب treatment کے لئے کرنا ہے t-1 degree of freedom for treatment experimental error کے لئے t into r minus 1 t into r minus 1 تو total degree of freedom کے لئے r into t minus 1 تو t کیا ہے ہمارا t ہے ہماری treatment number of treatment and r is number of replications number of replications کتنی ہے وہ r ہے اور number of treatments کتنی ہے وہ ہمارے t ہے so if we multiply r into t then we also get n n is equal to n is the product of replication and the treatment okay so first of all i will explain this with an example okay so let's we have these values suppose and this is ANOVA and degree of freedom here so as we have discussed degree of freedom for treatment is t minus 1 so we have t treatment 6 and 6 minus 1 we got 5 and like experimental error experimental error is is t into r minus 1 r minus 1 is 3 and into t 18 and we got 18 here and then total formula is n minus 1 and n is equal to r into t so r into t is 6 into 4 24 minus 1 is 23 so we have degree of freedom we have first column solved these are just formulas and easily first column solved then let's move to the next column and that is sum of square sigma t square over r for the treatment minus cf cf is correction factor cf is correction factor correction factor formula gt square over n gt square grand total gt square gt gt n gt square gt gt کو انڈیویجلی چار کو پلاس کیا تو یہ آگیا پھر ان چار کو پلاس کیا یہ آگیا اس طرح یہ سارے آگئے ان کو لائن وائز پلاس کرنے سے تو جب ان سب کو پلاس کریں گے تو ہمارے پاس آدھے گا گرین ٹوٹل جی ٹی تو کریکشن فیکٹر کا فارملا کیا تھا جی ٹی سکیر آور اینڈ جی ٹی کا سکیر لیں گے اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اینڈ سے تو ہمارے پاس کریکشن فیکٹر آ رہے گا ٹیٹمنٹ کا فارملا کیا تھا سگمہ ٹی سکیر آور اینڈ سگمہ اس سم یہ سارے ٹی سکیر کے سم لیں گے اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ر کیا ہے ریپلیکیشن number of replications in this example we have number of replications 4 تو آگے minus cf تو یہ میں اس کو sold کیا تو اس کی ویلیو یہ آگے 314 34 33 this is a sum of square treatment sum of square now experimental error اس کے لئے ہمیں total نکالنا پڑے گا ان کو منس کرنگ تو آئے گا تو پہلے total پہ آئے جاتے ہیں سگمہ تی سکیر آپ کو سمجھ لگی کہ سگمہ تی سکیر کیس طرح ہے کہ سگمہ یہ ہے تی treatment total this is تی تو اس کا سکیر 8500 سیہم کا سکیر اس 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 کا سکیر ان سب کے سکیرز کو ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس آرے گا سگمہ تی سکیر ان سب کے سکیر کو ایڈ کرنا ہے اور اس کو ڈیوارڈی بے آر کر دینا ہے یعنی کہ ہمارے in that case we have آر 4 4 سے ڈیوارڈ کر دینا ہے اور minus ہم نے cf correction factor سے minus کر دینا ہے same in total sum of سکیر سگمہ x سکیر سگمہ x سکیر سکیر ڈیوارڈ سکیر ان سب کا سکیر اس 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 کا سکیر یہ سب 24 سکیر کا سکیر لے کے ان سب کو وان با وان ایڈ کر دی جانا ہے ان سب کے سکیر کو وہ آرے گا سگمہ ایکس سکیر اور minus کر دینا ہے cf سے correction factor وہ ہم نے اس فارملے سے cf نکال لیا اوکے نیکسٹ یہ دو کولم ہم نے کر لیے سول فارمولا ہے بس فارمولا رمیمبر کرنا بلکہ تیکٹس کرنا ہے وہ سول ہوتی نہیں پھر ہے مین سکیر مین سکیر مین سکیر for the treatment is treatment sum of scare divided by treatment degree of freedom یہ treatment sum of scare اس کو ڈرائیو کر دینا ہے treatment degree of freedom سے ہمارے پاس آجے گا mean scare of treatment treatment mean scare آ رہے گا same اسی طرح experimental error میں بھی error کا sum of scare error کا sum of scare divided by the error degree of freedom that's degree of freedom اور in the mean scare same total sum of scare divided by total degree of freedom تو اسے فارمولے سے ہمارے پاس ان کے mean scare آ جائیں گے means scare ہمیں کیوں چاہیے تھے ہم نے f calculated فائنڈ کرنا ہے f calculated کا فارمولا ہے treatment mean scare over error mean scare that's the treatment mean scare and that's the error mean scare وہ پہ treatment mean scare رکھنا ہے نیچے error mean scare رکھنا ہے اور ہمارے پاس f calculated value آ دے گی like in that example ہمارے پاس 6.007 is the value of f calculated okay so next is the tabular value اس کو ہم نے کسا compare کرنا ہے پہلے بات ہمیں tabular value لینی کیسے ہی ہے tabular value کے لیے ہمارے پاس table ہوتا ہے table آپ لوگ کے سامنے یہ table ہے table for critical values for the f distribution for use with ANOVA یہ 0.05 اس کا مطلب 5% significance level کے لیے ایک یہ ہے اور یہ کمارے پاس ہوتا ہے یہ 0.01 یعنی 1% significance level ہم نے دونوں پہ چیک کرنا ہے اور پھر ہم نے آئیڈیا دینا ہے ایکسپیرمنٹ کا critical values تو اب ہم نے چیک کیسے کرنا ہے اس کے لیے چیک کرنے کے لیے یہ ہم example لے لیتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں ہم نے رکھنا ہے table table پہ چلتے ہیں آپ دیکھیں 5% پہ چیک کرنا ہے تو left side سے میں دیکھوں گا experimental error experimental error اور اوپر سے treatment یعنی کہ یہاں سے experimental error 18 تھا in that example experimental 18 آیا تھا treatment میری پاس 5 دی اور یہاں سے 5 تو ان دونوں کو کمار کر رہے وہ 2.77 that is f tabular value at 5% significance level 2.77 5% اور for the 1% same اسی طرح میں 18 اور 5 کی دیکھوں گا 1% پہ یہ نیچے آگیا 1% 18 جو کہ ہمارا experimental error تھا اور 5 جو کہ ہمارا treatment تو 18 5 4.25 1% 4.25 تو یہ ہمارے پاس یہ تھا طریقہ f tabular check کرنے کا دیکھنے کا تو اس میں اس کے پاس next remove کرتے ہیں یہ چیزیں کہ اگر ہمارے پاس f calculated greater than ہوگا f tabular پہ f tabular 1% پہ تو ہمارا highly significant ہے f calculated اور اگر ہماری f calculated greater than ہوگی f tabular سے 5% پہ اور f calculated equal to or less than ہوگا f tabular پہ 1% پہ تو ہمارے پاس significant ہوگا اور f calculated is equal to or less than f tabular at 5% then we have f calculated non significant تو یہ ہم نے تینوں بتانی ہے اگر ان تین condition سے ہم بتا سکتے ہیں کہ highly significant اگر تو highly significant ہے تو ہم f calculated value پہ 2 star لگیں like example دکھاتا ہوں like book میں example دی ہوئی ہے دیکھیں یہ book میں example دی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں اس نے کیونکہ اس کا کیا ہے 2 point یہ f اس کے calculated f تھا اور یہ اس کا tabular f ہے تو یہ دیکھیں یہ 2.57 ہے یہ f calculated greater than ہے اس tabular سے اب یہ دیکھیں f calculated greater than f tabular سے 1% پہ تو highly significant ہوگا یہ f tabular f calculated greater than 2% than to یہ highly significant double star لگایا f calculated way to f calculated jb highly significant ہوگی double star jb significant ہوگی tab 1 star اور jb non significant ہوگی tab ہم ns ڈ ns ڈ ns ڈ ڈ cv next is how to find the cv coefficient of variation coefficient of variation of the mean higher the cv lower the reliability of the experiment ہم cv کو کم سے کم رکھ ہے لیکن different چیزوں کے cv different range میں ہوتی ہے like انہوں نے example got کی ہے rice کی yield میں 13 to 15 percent for insecticide herbicide trials and 20 percent for tiller number and plant height 3 percent تو یہ cv different variate کرتے different چیزوں کے لیے تو یہ experience سے زیادہ زیادہ experiment کرنے کے بعد بندے کو idea ہوتے ہیں باقی cv زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو اس میں cv کا فارمولا پہلے ہم discuss کرتے ہیں cv کا فارمولا is equal error mean square under root divided by grand mean into 100 error mean square error mean square in that case this this is error mean square formula پہلے discuss کر چکے ہیں error mean square grand mean grand mean کا formula is equal to grand total over n grand grand total mean ہ پہلے بتا جیا تھا treatment sum grand total divided by n n is the product of replication treatment 6 is 4 24 is an grand total grand mean آ ڈے go ڈے 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 یہی تک تھا آج کا لیکچر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ